سمٹ کی بات ہو رہی تھی جو کہ انڈیا میں ہو رہی ہے اور رانہ صاحب آپ کا کوئی کومنٹ رہتا ہے نہیں نہیں میں کوئی پہلے تو وہ میں بریک سے پہلے آپ دونوں پڑی لکھے باتیں کر رہے تھے تو میں اسے سیکھ رہا تھا اسے کافی سیکھا تو مجھے پھر وہ ہمارے گلی کے کونے پر سبزی والے وہ یاد آگے وہ بھی اتنی پڑی لکھے باتیں کر رہے ہوتے تھے تو تعلیم میرے ہرے کسی کا بھی کو بھی مل سکتی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سولمہ کی حکومت تو اور زرداری اور یہ سارے تو یہ کہتے تھے کہ قاسم کے ابو نے تمام ممالک سے محلات خراب کر لی ہے پاکستان کے اور پاکستان کو سیاسی طور پر تنہا کر دیا تھا تو میرا سوال یہ کہ اب تو وہ تنہائی ختم ہونی چاہیے تھی نا ایم بی ایس تو ہمارا بہت دوست ہے اور ایم بی ایس تو ہمارا بڑا بھائی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان جی وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ جا کے اس تختی کی نکاب کشائی کریں گے اور وہ ہمارے جذبات کا خیال نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں قاسم کے ابو سے ہی نہیں گلتی ہوئی کہیں ہم سے بھی بہت ساری گلتی ہو رہی ہیں اور جرم زعیفی کے سزا مرگے مفاجیات ہوتی ہے جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں جن کی ایکانومی ڈیرڑ ارب ڈالر کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے اور جن کی ایکانومی 600 ارب پلس کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے تو دنیا دونوں میں فرق کرتی ہے اور میں پھر وہی بات جو آپ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں کوئی بھی ہے وہ اگر قاسم کے والد ہیں وہ کوئی بھی ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا نا سب کچھ یہاں تک پہنچنے میں ایک ہسٹری ہے پوری میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آج پاکستان ڈیرڑ ارب ڈالر کے لیے اور پندرہ ارب روپے کے لیے ہم آئی ایم ایف سے اجازت مانگ رہے ہیں ایٹمی ملک ریلیف دینے کے لیے ہاں کہ لوگوں کو دینے پندرہ ارب روپے اکتر ارب روپے کے ہم نے لیپ ٹاپ بانڈ دیے تو اس سے ہمیں اندازہ ہونے کہ ہماری ڈائیمنشن اور ہمارے جو وہ ہے نا رستہ وہ کس سمت جا رہا ہے اور کنہوں نے غراب کیا اور آج اگر وہ ہی آ کے ہمارے سر کے اوپر تاج بن کے بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیرڑ ارب سے ہم پونے ارب پہ آ جائیں گے مانگنے پہ ہاں لیکن وہ ان کا کہنا ہے نا کہ نواز شریف آئیں گے اور سب ٹھیک کر دیں گے تو بارہل تھوڑا سا چیف جسٹس چیف جسٹس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی چیف جسٹس کا ایلیونتھ آف سپٹیمبر لاسٹ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے ان کے ٹینیور کا اور جو ڈیشٹری بھی ہماری ایک ہسٹری رکھتی ہے لیکن تھوڑا سا ان چیف جسٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آج کی ایک خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وفاقی وزارت قانون اور دیگر فریقین نے سپریم کورٹ ریویو آف جسٹس ریویو آف ججمنٹس اور آرڈرز ایکٹ کل ادم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے کوسٹن یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ریویو آف ججمنٹ اور آرڈر کیس کا تھا یہ تو سارا پی ڈی ام گورنمنٹ کا کھڑا کیاوا مسئلہ تھا کیونکہ اس کے بینیفیشری ان کے اپنے لوگ تھے اس کو سٹرائک ڈاؤن کسی حد تک چیف جسٹس نے کیا لیکن کانٹینویشن لگ رہی ہے نگران گورنمنٹ بھی اس کو پرسو کرنے جا رہی ہے why